دوستو آپ کا سوگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ایس پاک سپیک پہ آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر کے آئے ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے پرمیٹ ٹو وارک سسٹم کے بارے میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا جو بھی نیا ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہم اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پرمیٹ ٹو وارک سسٹم ہوتا کیا ہے پرمیٹ ٹو وارک سسٹم کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور یہ کتے طریقے کا ہوتا ہے تو پہلے بتاتے ہیں پرمیٹ ٹو وارک سسٹم ہوتا کیا ہے تو پرمیٹ ٹو وارک سسٹم کسی بھی آرگنیشن کے دوارہ ایک سٹینڈر آپریشنل پروسیجر ہوتا ہے جو کوئی بھی آرگنیشن یوز کرتی ہے کسی بھی کام کو آتریز کرنے کے لیے جو بھی نون روٹین اور ہزارٹس کام ہیں ان کو آتریز کرنے کے لیے ایک پرمیشن دی جاتی ہے کسی بھی ایمپلوئی کو اور اس میں جو ہے جو پرمیٹ ٹو وارک سسٹم جو ہوتا ہے وہ ڈیزائن ہی کیا جاتا ہے کہ ایمپلوئی کو پروٹیکشن دینے کے لیے کسی بھی ہزارٹس سیچویشن میں اس پرمیٹ ٹو وارک سسٹم میں جو پرمیٹ ہوتا ہے اس میں سپیسیفک انسٹرکشنز ہوتے ہیں جو کام کے نویت کے حساب سے ہوتے اس کے نیچر کے حساب سے ہوتے ہیں ٹائمنگ کے حساب سے اور ورک پلیس کے حساب سے ہوتے ہیں ساتھ میں اس میں جو کریٹیکل سیفٹی پروسیڈرز ہے نا اس کے بارے میں بھی انفرمیشن دی جاتی ہے کہ کون کون سا سیفٹی پروسیڈرز جہاں پر فالو کیا جا رہا ہے ابھی یہ سوال ہوتا ہے پرمیٹ ٹو ورک سسٹم کیوں چاہیے یہ پرمیٹ ٹو ورک سسٹم ہے کسی بھی آرگنیزشن کو ایک کانسٹنٹ نظر رکھنے کے لیے کسی بھی ورک فلو پر کانسٹنٹ نظر رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور یہ چونکہ ویل ڈاکومنٹیٹ ہوتا ہے تو کسی بھی آپریشن کو کرنے کے لیے کارگر طریقے سے کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھ میں جو ہے سیفٹی آؤٹکوم سے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے ساتھ میں کیا ہے اس میں زیادہ سرکشہ پردان کرتا ہے زیادہ کانٹیبلیٹی پردان کرتا ہے اور اس کو زیادہ آنالیزشن کا طریقہ دیتا ہے اب زیادہ سیفٹی کیسا ہے کہ جب بھی پرمیٹ ٹو ورک سسٹر پرمیٹ ایشو ہوتا ہے تو یہ انشور ہو جاتا ہے کہ جو بھی پرسنل وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ ویل ایکوپٹ ہیں ان کے پرابر پی پی ہے ٹریننگ بھی بڑیا ہے ایکوپمنٹ بھی جو ہیں وہ پرابر ایڈوکیٹ ایکوپمنٹ ہیں ان کے پاس ساتھ میں ان کو جو اس کام سے ریلیٹر جو بھی خطرے ہیں جو بھی پروسیجر وہ برابر سے سمجھا دیا گیا ہے اب یہ اکاؤنٹیبلیٹی زیادہ کیسا ہوتی ہے کہ یہ جو پرمیٹ ٹو ورک سسٹم آترائز کرتا ہے کسی بھی کانٹریکٹر کو کسی بھی ایمپلوئی کو ایک کام کو اسپیسیفک کام کو کرنے کے لیے کٹاسکو کرنے کے لیے اور پرمیٹ ریٹین پرمیٹ ٹو ورک لینے کے بعد بھی اگر کوئی انسین یا نیرمیس ہوتا ہے تو اس کی سیدھی سیدھی اسپانسیبلیٹی اس کامپنی کی ہوتی ہے اور انیلیزشن کرنے میں اس میں جو پرمیٹ ٹو ورک جو ہے ایک ڈاکومینٹڈ ڈیٹا ہے ڈاکومینٹڈ ڈیٹا ہے جو ریکارڈڈ ڈیٹا ہے تو اس میں جو ہے سمجھ آتی ہے کہ ساتھ میں جو بھی پوسیبیلیٹی ہوتی ہے بیٹر آپریشنل پروسیڈیوز کو لینے کی یا پھر بیٹر سیفٹی اکوپنٹ کو لینے کی وہ سمجھ آتی ہے اس کی وجہ سے پھر چلتے ہیں ابھی پرمیٹ ٹو ورک سسٹم کتے ٹائپ کے ہوتے ہیں ابھی ٹائپ س آف پرمیٹ کیا ہوتے ہیں تو الگ الگ کمپنی میں الگ الگ ہو سکتے ہیں پرمیٹ ٹو ورک کے یہ نمبرز کئی پہ تین بھی ہو سکتے ہیں کئی پہ پانچے ڈیبین کرتا ہے ان کا نیچر آف ورک پہ تو نارمل یہ ساتھ طریقے کیا ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے ہوت ورک پرمیٹ پھر ہے کولڈ ورک پرمیٹ ہائٹ ورک پرمیٹ ایکسرویشن پرمیٹ کیمیکل ورک پرمیٹ الیکٹرکل آئیسولیشن پرمیٹ اور کنفائن سپیس ورک پرمیٹ اب بھی سب کو الگ الگ ہم ڈیفائن کرتے ہیں ہوت ورک پرمیٹ کیا ہوتا ہے ہوت ورک پرمیٹ آپ کو اتریزیشن دیتا ہے کہ کسی بھی ایسے کام کو کرنے کے لیے جس میں سپاک فلیمز پروڈیوز ہوتے ہیں ساتھ میں یا پھر اس میں جو اگنیشن کے سورس ہوتے ہیں اگزامبل کے لیے ویلنگ کا کام ہو گیا سولڈرنگ فلیمیبل کیسے کے ساتھ کام ہو گیا جو بھی آپریشن ہوتے ہیں اس میں کام ہو گیا دوسرا ہوتا ہے کول ورک پرمیٹ جو کول ورک پرمیٹ کوئی سب مشنری کام جو ہوتا ہے نا مشنری آپریشن ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی میں اس کو کرنے کے لیے جو ہے جو بھی مینفیکٹسنگ ورگر جس میں ہیٹ پروڈیوز نہیں ہوتی ہو ایسے کام کو کرنے کو اتریز کرنے کے لیے کول ورک پرمیٹ ہوتا ہے جیسے آپ کا بینڈنگ کا کام ہوگا شیرنگ ہوگا کا کام ہو گیا یہ سب ایک اگزامپل ہیں کول ورک پرمیٹ کے پھر ہے ہائٹ ورک پرمیٹ ہائٹ ورک پرمیٹ کوئی بھی الیویٹیڈ ورکنگ پر کام ہوتا ہے جو دو میٹر سے اوپر ہو اس کو اتریز کرتا ہے یہ پرمیٹ اس کو اتریز کرنے کے لیے ہائٹ ورک کام پرمیٹ دیا جاتا ہے دو میٹر کے اوپر کا جو بھی کام ہے شایے وہ لیڈر سے کرنا ہو جا ایکس کا فوللنگ سے کرنا ہو یا پر اس کے لیے ہم ایمی ڈبلو پی یوز کرتے ہو یا موبائل ایلیویٹڈ ورکنگ پلیٹ فرم جیتا وہ یوز کرتے ہوں تو اس کام کو اتریز کرنے کے لیے جو ہائٹ ورک پرمیٹ ایشو کیا جاتا ہے ایکسکیویشن پرمیٹ جو دیا جاتا ہے جو اتریز کرتا ہے کسی بھی خودائی کے لیے یا مائننگ کے لیے چاہے وہ کسی انفرسٹرکچر کو بھیل کرنے کے لیے ہو چاہے وہ کسی چیز کو ایکسٹرک ریسورس کو ایکسٹرک کرنے کے لیے ہو کسی بھی پرپیس سے ہو اور اس میں جو خطرے ہو سکتے ہیں وہ ہو کسی کا اس میں گر جانا کسی کا ٹرائپ ہو جانا اس میں پھر جانا یا پھر ایکسپلوزن کا یا پھر ایئر بون کانٹیمنٹ کا بھی خطرہ ہو تو ایسی صورت میں یہ ایکسکیویشن پرمیٹ دیا جاتا ہے کنفائن سپیس پرمیٹ آپ کو آتریز کرتا ہے ایسی جگہ پہ کام کرنے کے لیے جو نائرو سپیس ہو اور جہاں پہ سانسلین میں دکھت ہو سکتی ہو اور وہاں پہ چانسز ہو ٹاکسک یا بھی ہرم فول گیسیز آکوملیٹ ہو سکتی ہو جیسے آپ کا ہو گیا سیوریچ ہو گیا وینٹ ہو گیا شافت ہو گیا ٹینک ہو گیا ان سب پہ کام کنفائن سپیس پرمیٹ ہے وہ اس کو آتریزشن دیتا ہے ایسے کاموں کو کرنے کے لیے کیمیکل ورک پرمیٹ یہ اوتریز کرتا ہے آپ کو کوبھی کیمیکل سبستانس کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ کام کرنے کی اپ ہرم بھی کیمیکل اینڈیوس اٹموسفیر جو ہوتا ہے جو ٹاکسک یا کلوسی بائی نیچر ہو اس کو کام کرنے کے لیے یہ اوتریز کرتا ہے جو بھی کیمیکل انجینس وگرہ ہیں وہ موسٹلے جو کیمیکل پلانٹ سا لیب میں کام کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ اوتریزشن چاہیے ہوتا ہے ایلیکٹریکل آئیسولیشن پرمیٹ ایلیکٹریکل آئیسولیشن پرمیٹ جو آتریس کرتا ہے آپ کو ہائی وولٹیج زون میں کام کرنے کے لیے جس میں زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ یہ جو ایلیکٹریک سٹی انکونٹرول ہو سکتی ہے یا پھر جو کومن ایلیکٹریکل آئیسولیشن پرمیٹ ہوتے ہیں اس میں لاؤگ آٹ لے کر کے جو کام کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک ایک ایلیکٹریکل انجین اس کے مینٹینس سائٹ مینٹینس کے لیے ہونے ضروری ہوتا ہے اس ویوڈیوم ہم نے آپ کو بتایا وارڈ پرمیٹ سسٹم ہوتا کیا ہے یہ کیوں ضروری ہوتا ہے اور اس کے کتے ٹائپس ہیں